نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کو آواز دینے والا اکلوتا اور نمبر ون کرنٹو فیر شو گھنٹی بجاؤ اور آپ کے ساتھ میں ہوا نوراگ مسکان آج آپ کو جنتہ کی زندگی پر سرکاری لاپروہی کے کینسر کی گھنٹی بجانیے صاحب آپ نے اڑتا پنجاب تو سنا ہوگا آج ہم آپ کو لڑتا پنجاب دکھانے جا رہے ہیں جانتے ہیں کس سے لڑتا موت سے لڑتا پنجاب کیونکہ دیش کو بھوکے پیٹ سونے سے بچانے والے پنجاب کے ہزاروں لوگوں کو سرکاری سستی اور لاپروہی سے پنپی کینسر کی بیماری کھوکلا کر رہی ہے وہ بھی اس قدر کے پنجاب کے بھٹنڈا سے گزرنے والی ایک ٹرین کو کینسر ایکسپریس کہا جانے لگا ہے بہت سمویدنشیل اس مددے پر ہمارے سہیوگی اکھلے اشانند نے ایک بہت سمویدنشیل ریپورٹ تیار کی ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے اور گھنٹی بجا دیجئے اس ویوستہ کی جس میں جنتہ کے درد کو دور کرنے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن کنیتیوں کے کینسر سے بیمار پنجاب جس کی ہریالی سمردھی کے قصے آج تک آپ نے سنے ہوں گے اسی پنجاب میں بیٹیاں رونے کے لیے کیوں مجبور ہو رہی ہیں پنجاب جہاں کے کسانوں کے بازووں میں دیش کا پیٹ بھرنے کی طاقت ہے اسی پنجاب میں آخر کیوں بہنیں بات کرتے ہی سسک پڑتی ہیں پنجاب جہاں کے گاؤں میں کہتے ہیں زندگی دوڑتی ہے اسی پنجاب میں کیوں ماؤں کے آنسو رکھنے کا نام نہیں لے رہے یہ کہانی ہے پنجاب کے مالوہ کی راجنیتک پنڈت کہتے ہیں جس کا مالوہ اس کا پنجاب لیکن پنجاب کے اسی مالوہ کے لوگوں کو سرکاری لاپروہی کا کینسر تل تل کر مار رہا ہے اے بی پی نیوز سموات داتا خلے شانان پنجاب کے مالوہ میں آنے والے برٹینڈا کے شیخ پورا گاؤں پہنچے ہیں کیوں اس کی وجہ سمجھنے کے لیے اس پریوار کے درد کو محسوس کریے جہاں پتنی نے پتی سخمندر کو کینسر کے قارن کھو دیا بیٹی نے پتا کو اور خود کینسر سے لڑ رہی ماں اپنے بیٹے کو آج بھی یاد کرتی ہیں پنجاب کے مالوہ کے اس پریوار کی خوشیاں کینسر کی بیماری کھا گئی ماں بول رہی تھی بیٹی کی آنکھوں سے آسو گرنے لگے کیونکہ کینسر کے قارن تین سال میں ہی پتا کی چھاؤں سے دور ہوئی سندیب کور کے من میں اپنے پاپا سے جڑی ایک بھی یاد نہیں ہے باپ دیکھ بڑا روڑ ہندہ جندگی بیٹھ جدہوں بھی کوئی موڑ ہندہ ہے وہ دہوں ہی باپ دی لوڑن دیا ہے تے کینسر جی مماری اس طرح کھا گی میرے پتا جی نوکے میں کسے نہ بھی کل نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے آپ سوچیں کی بھارت میں تو ہر سال چودہ لاکھ سے زیادہ کینسر کے معاملے سامنے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کی بھارت میں تو ہر سال کینسر پانچ راکھ لوگوں کی اسمائے موت کا کاران بنتا ہے تو پھر کیوں پنجاب کے مالوہ میں کینسر سے پیڑت پریوار کا درد آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس لیے بٹھنڈا کے ہی شیخ پورا گاؤں میں ایک اور پریوار پر کینسر کی کلر ماشین کا درد دیکھئے سمبادداتا کھلیش آنند یہاں جیسے پہنچے تو بھوڑ ہی ماں کی آنکھوں میں آسو دکھے بہن آسو پوچھتی ملی کیونکہ اس پریوار نے گھر کے اکلوتے چراغ ہر دیپ کو بلڈ کینسر کے کاران سرکھ 19 سال کی اومر میں کھو دیا بہن بلجندر کا اور اپنے بھائی کے وعدے کو آج بھی یاد کرتی ہیں پتہ چلا پنجاب میں پرتی ایک لاکھ آبادی میں 211 لوگوں کیا تو موت کینسر کے کاران ہو رہی ہے یا وہ کینسر کے ماریز ہیں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق پنجاب دیش میں کینسر کی راج دھانی بنتا جا رہا ہے 2007 سے 2012 کے بیچ پنجاب میں کینسر کے کاران 34,569 لوگوں کی جان گئی 2009 میں پنجاب سرکار کا آخری سروے بتاتا ہے مالوہ میں پرتی ایک لاکھ لوگوں میں 60 لوگ کینسر کے ماریز ہیں جو پنجاب میں سب سے زیادہ ہے تو سوال اٹھتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے بھٹینڈا میں تلبندو سابو کی ایک یہ آناج منڈی ہے اور میرے پیچھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہوں ہے دراصل جو سمردھی ہے پنجاب کی اگر بات کی جائے کھیتی کی وجہ سے ہے لیکن اس سمردھی کی ایک بڑی قیمت یہاں پر لوگ اب چکا رہے ہیں کیٹ ناشکوں کا پچھلے دنوں میں بہت استعمال ہوا پنجاب میں اور اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کیا سچائی یہی ہے کہ دیش کا پیٹ بھرنے والا پنجاب کا کسان اب اپنی کھیتی لہلہانے کے لیے کیٹ ناشک کا بمپر استعمال کر کے کینسر کی بہائی کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو پنجاب کے مالوہ میں ہی زیادہ موتیں کیوں ہو رہی ہیں اس سوال کا جواب اکھلیش آنند نے پوچھا کھیتی ویراثت مشن کے کارکاری ندیشک اومندر دت سے مالوہ پٹی کپاسک پٹی ہے اور جو کیٹ ناشک استعمال ہوتے ہیں کل کیٹ ناشکوں کا ساٹھ پرتشت سے زیادہ وہ کپاسک پہ ہوتا ہے تو اس لیے مالوہ پٹی میں پیسٹی سائیڈ کا استعمال کا کنسٹریشن بہت زیادہ تھا اگر آپ دیکھیں گے تو پنجاب میں سب سے زیادہ کیٹ ناشک جہاں استعمال ہوتے ہیں وہ مانسا، بٹھنڈا، مکسر، سنگرور یہ جلی زیادہ ہے اور انہی جلوں میں سب سے زیادہ کینسر کے کیسز ہیں یہ جانکاری ملتے ہی ہم نے آپ کے لیے ریسرچ کی تو پتہ چلا کیٹ ناشک کے ویاپار میں پچیس بڑی کمپنیاں ہیں جس میں سے دس بہوراشتری ہیں ایک کیٹ ناشک کمپنی کا کاروبار تو پنجاب سرکار کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ بھارت میں کل کیٹ ناشک کا قریب چالیس پرتشت اکیلے پنجاب کے کسان استعمال کر رہے ہیں اور ایسے کیٹ ناشکوں کے لگاتار استعمال سے زمین میں زہری لتا تو گھلتے جا رہے ہیں جن سے پنجاب کے مالوہ میں پانی اور کھانے کی چیزوں تک میں کینسر کا روگ گھسپیٹ کر رہا ہے حالت یہ ہے کہ جس پنجاب میں دودھ دہی کی ندیاں بہنے کی باتیں آپ نے سنی ہوگی وہاں کیٹ ناشک سے کینسر کا خطرہ کتنا بڑا ہو گیا اس کی گواہی ملی بٹنہ میں کینسر کے بڑے ڈاکٹر جگجیت سنگھ سے جیسا چائرہ جانور کھائے گا بیسے ہی دودھ دے گا ہو دودھ میں جو دیکھا گیا ہے دودھ میں جوریا کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے نائٹروزن کا کنٹینٹ بہت زیادہ تو وہ بھی جین میں موٹیشن کرتا ہے اور کینسر جین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اچھی کھیتی کے لیے زیادہ کیٹ ناشک استعمال کرنے والے کسان کی یہ گلتی ہے لیکن یہ بات پورن سفت نہیں کیونکہ پنجاب میں سرکاری لاپروہی کا کینسر بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے کیسے؟ اس بات کو سمجھئے پنجاب میں ریسرچ کر چکی سینٹر فور سائنس اینڈ انوارمنٹ کے سینئر پروگرام مینیجر آمیت خورانہ سے WHO نے تو کافی سارے ایسے پیسیسائیڈز ہیں جن کو ہائیلی ہزارڈس اور ایکسٹریملی ہزارڈس کی کیٹیگری میں ڈالا ہے جو کی بے جوندر ایکیوٹ ٹاکسیسٹی ان میں سے کافی سارے انڈیا میں آج بھی یوز ہو رہے ہیں بہت زیادہ ماترہ میں یوز ہو رہے ہیں اور جو حال فلحال میں ہم نے فارمرٹس کی ڈیت دیکھی بھی ہیں کئی اس کے لیے بھی ریسپونسیبل ہیں جب سرکار کینسر بانٹ رہے کیٹ ناشک کی استعمال پر روک نہیں لگا پاتی تو قیمت چکاتا ہے بٹینڈا کے منویندر جیسے لوگوں کا پریوار جنہوں نے کینسر کے قارن اپنے پریوار میں پتنی چاچا اور بھتیجے تین لوگوں کو ایک ساتھ خو دیا ساتھ خو دیا اور شخص کے لیے بچے نہیں نہیں کہاں الاج کے لیے گئے تھے آپ بھی کانیر جی کیوں یہاں الاج کی سوئیدھا ہے نہیں ہے بٹینڈا میں ہوتھے کہیں اس آسطا ہے جیسا یا یہاں پہ جو سرکاری اسپتاال ہیں جہاں گریب الاج کے لیے جا سکتے ہیں کیا وہاں پہ بیوستہ ہے مشینیں ہیں ڈاکٹر ہیں یہاں حیرانی والی ایک بات سامنے آئی بٹنڈا میں کینسر کے مریض کو بیکنیر میں علاج کرانے کی بات بزرگ منویندر نے کہی کیا کینسر دے رہے کی اتنا شک نہ روک پانے والی سرکار کینسر کے مریضوں کا علاج بھی نہیں کرا پا رہی ہے آخر کیوں بٹنڈا کے کینسر مریض کو 340 کلومیٹر دور بیکنیر علاج کے لیے جانا پڑتا ہے پنجاب میں کینسر سے تل تل کر مرتے لوگوں کو بچانے کی کوئی سرکاری یوجنا ہے کی نہیں ان جوابوں کو سنباددہ تاکھلے شانند نے یوں ہی سوال بن کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اپنی پرطال کو انجام تک پہنچانے کے لیے قدم آگے بڑھایا اور اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے و ایچو کے مطابق ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے جانتے ہیں پنجاب میں کتنے ہیں پنجاب میں آٹھ ہزار آٹھ سو انسٹھ لوگوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر ہے جو ہزار پر ایک ہونا چاہیے ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کے لیے اسپتال میں ایک بیڈ ہے ترتیب ایک تیس سرکاری سواست خرچ صرف ایک ہزار ایک روپے ہے ایسی لچر ویوستہ کی وجہ سے ہی غریب نیجی اسپتالوں میں مہنگے علاج کو مجبور ہوتا ہے اور ایسے ہی لاپرواز سسٹم سپنپا کینسر پنجاب میں کیسے لوگوں کی زندگی کو کھوکلا کر رہا ہے اس کا سچ اب دیکھئے پنجاب میں بھٹھنڈا کا ریلوے سٹیشن جہاں سموات داتا خلیش آنند کی پہنچنے کی بہت خاص وجہ ہے ہماری نظر ہے روز رات نو بچ کر بیس منٹ پر یہاں سے گزرنے والی ابوہر جوتپور پیسنجر ٹرین پر تھوڑی ہی دیر میں ابوہر جوتپور پیسنجر ٹرین ٹرین پر آتی ہے اس ٹرین میں ہم بھی سوادوئے کیونکہ اس ٹرین میں پوان کمار اپنی ماں کو لے کر بیقانیر تک جا رہے ہیں اس ٹرین میں گنگا دھر بھی بیقانیر جا رہے ہیں اس ٹرین میں سوار منجیت کور کو بھی بیقانیر جانا ہے اس ٹرین میں گنگندیپ کو بھی بیقانیر پہنچنا ہے اور بٹھنڈا سے گزرنے والی سٹرین کا نام بھلے ابوہر جوتپور پیسنجر ہوگا لیکن لوگ اس کا نام کچھ اور بتاتے ہیں پڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرین یہاں کے لوگوں کی جیون ریکھا بنی ہوئی ہے لائف لائن بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے جو بہت سارے مریض علاج کے لیے جاتے ہیں آخر اس طرح کے حالات اس علاقے میں ہیں کیوں آپ جانتے ہیں اگر بٹینڈا کی بات کی جائے بہت ہی ہائی پروفائل یہ کونسٹوینسی ہے ہر سمرت کور بادل یہاں سے سانسد ہیں موڈی سرکار میں وہ منتری ہیں منپریت بادل اس وقت ویت منتری ہیں اس کے باوجود یہاں پر یہ صورتحال کیوں ہیں سرکاری اسپطالوں میں علاج کی سموچت بیوستہ کیوں نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کینسر جو کہ لا علاج بیماری اس پوری بیلٹ پر بنتی جا رہی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بیوستہ نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے کہ آج اس علاقے کے لوگ اس ٹرین کو کینسر ٹرین کے نام سے پکارنے لگے ہیں اس بیچ ہمیں یہ جانکاری ملی کہ مکہ منتری پنجاب کینسر راہت کوش سے کینسر پیڑیت کو علاج کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کی مدد کی جاتی ہے لیکن جب سمواددہ تاخلے شانن بٹنڈا کے سیویا گاؤں میں دسوی میں پڑھنے والے اس بچے سے ملے جو کینسر کا مریض ہے بیٹے کا علاج کرا رہا ہے پتا نے سرکاری مدد والی یوجنا کی پول کھول دی ڈیڑھ لاکھ روپے سرکار دے رہی ہے وہ بھی آپ کو ابھی تک نہیں ملا آپ کو کیا لگتا ہے اتنا پریابت ہے کینسر تو بہت ہی مہنگا علاج اس بیماری کا انہوں نے ایسٹی میٹ بطایا تھا ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے سات لاکھ روپے کے نجدی کے بطایا تھا انہوں نے بھی لگ جائے گا ابھی تک ہمیں ایک سال ہو گیا چار لاکھ روپے لگ چکا ہے اس سے پہلے گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی ڈیڑھ لاکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اب سوچیے گریب جنتہ کیسے علاج کراتی ہو حالت یہ ہے کہ بٹینڈا کی ججل گاؤں میں کینسر کے درد پر بولنے کے لیے کوئی کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا وجہ ہے کینسر کے روک کے کرن گاؤں کا نام بدنام ہونا کیونکہ کینسر کے روگیوں والا گاؤں ایسا پھیلنے سے رشتوں پر کیسے سنکٹ آ چکا ہے یہ ہمیں پتا چلا بٹینڈا کے گھانا گاؤں میں اب سوچیے گریب جنتہ کیسے علاج کراتی ہوگی سوال تھا کیا کینسر پیڑ کا علاج کرنے میں بٹینڈا کا سرکاری اسپطال سکشم ہے سمباددہ تاخلیش آنند یہاں پہنچے تو یہ سرکاری اسپطال خود علاج کی مانگ کرتا نظر آیا اب جہاں میں موجود ہوں اس وارڈ کے اندر زر آئیے اور اپنے درشکوں کو بتا دیں یہ دراصل یہاں کا سب سے بڑا سرکاری سیویل ہسپیٹل ہے بٹینڈا کار وہاں پر کیا اسیتی ہے یہاں پر دیکھئے گندگی کس قدر ہے ایک طرف پردھان منطری سوچ بھارت ابھیان کی بات کرتے ہیں لیکن اس وارڈ کی بات میں کروں تو یہاں پر دیکھئے کتنی گندگی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ساف طور پر گندگی نظر آ رہی ہے اگر میں وارڈ کے اندر آؤ حالانکہ یہاں پر فیلحال بیڈ نہیں ہے لیکن اگر یہاں پر بستر کی بیوستہ کی جاتی تو شاید کچھ مریضوں کا علاج ہو جاتا لیکن بیڈ ہے نہیں ایسے میں یہ خالی پڑا ہوا ہے پورا وارڈ یہاں کوئی ساف سفائی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے یہاں کوئی جھاکنے بھی نہیں آتا ہے یہی نہیں میں آپ کو باتروم کی ستیتی دکھاتا ہوں یہ باتروم کے اندر آپ آئیں گے دیکھیں گے گندگی کا یہاں پر امبار ہے کوئی ان کے اندر جا نہیں سکتا ہے ٹوٹی پوٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ہر طرف یہ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں آپ یہاں جا نہیں سکتے ہیں اتنی زیادہ یہاں پر بدبو ہے گندگی ہے چارو طرف سرکاری اسپطال کی دوردشہ دیکھنے کے بعد اخلے شاند پہنچے بٹینڈا میں 2015 میں کھولے گئے Advanced Cancer Institute یہ اسپطال سرکار نے کینسر پیڑتوں کے لئے کھولا ایک نظر میں دیکھیں گے تو لگے گا کینسر کے مریضوں کے لئے ساری مشینے اور سوویدھائے علاج کے لئے جو ضروری ہیں وہ تو سرکار نے دے رکھی ہیں لیکن اس کینسر انسٹیٹیوٹ پہ کیوں مریض علاج کرانے نہیں آتے اس کا سچ بتایا یہاں کہ ڈیریکٹر ایم کے مہا جن ہم کئی سرویسز ابھی تک ڈیولپ نہیں کر پائے کیونکہ مین ہے مین پاور ہمارے ہیمون ہیمون ڈی سورسز کی پرابلم ہے کہ لیکن پھر بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ان کو فالو اپ یہاں کر پائے ان کی کیر کر سکے دعویہ کی بھٹینڈا میں جو ایڈوانس کینسر انسٹیٹیوٹ سرکار نے جنتا کے لئے کھولا وہاں تیس ڈاکٹر ہونے چاہیے لیکن صرف پارچ ڈاکٹر ہیں جو ٹیکنیشن اور لیاب ایسسٹینٹ ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں ایسی حالت میں پنجاب میں تل تل کر مرتے لوگوں کے لئے سرکاری لاپروہی کا ایک اور کینسر کا لکشن بھی ہم کو دکھا جس پورے علاقے میں کینسر ایک لاعلاج بیماری بنتی جا رہی ہے وہاں پر سرکاری اوداسینٹہ کا کیا آلم ہے وہ میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں یہ بوٹ ذرا آپ میرے پیچھے دیکھئے اس پر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر دراصل بھٹینڈا کے ایمز کا نرمان ہونا تھا پردھان منتری سواست سرکشا یوجنا کے تحت 25 نومبر 2016 کو پردھان منتری نریندر موڈی نے یہاں پر آ کر اس کا شلہ نیاس کیا تھا آدھار شلہ اس کی رکھی تھی اور دیکھئے ذرا گوھر کیجئے وہ چناؤی سال تھا پنجاب میں کچھ ہی دنوں کے بعد اب چناؤ ہونے تھے پردھان سبھا کے پردھان منتری کا اس پرانگڑ میں بہت بڑا کارکرم ہوا تھا لیکن وعدہ جو کیا گیا تھا کہ 20 سال میں ایمز بنا کر تیار کر دیا جائے گا یعنی سرکاری اسپتال بدحال ہے جو کینسر انسٹیٹیوٹ کھولا وہ ڈاکٹروں کی کمی سے خود بیمار ہے جو ایمز کھل جانا تھا وہاں باؤنڈری وال اب تک نہیں بن پائی جو علاج میں معمولی آرثیق مدد کا سرکاری داوہ ہے وہ بھی کھوکھلا ہے جس کے کارن پنجاب کی خوشحالی میں کینسر کا زہر گھلتا جا رہا ہے اسی لیے ای بی پی نیوز کی آج رائے ہے پنجاب کی مالوہ میں کینسر سے تل تل کر مرتے لوگوں کو بچانے کے لیے سرکار وشیش ابھیان چلائے زہریلے کیٹ ناشک کے استعمال پر تورن تروک لگائی جائے لوگوں کو صاف پینے کا پانی دینے کا انتظام ہے جلد سے جلد کینسر کے علاج کے لیے ضروری ہر میڈیکل سنسادھن مہیہ کر آیا جائے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 8400284 0000 پر مزٹ کال دے کر آواز اٹھائیے دو دن پہلے رات دس بجے صرف چار آزار روپے میں چودہ ترے کے کام کر رہی آغن باڑی کارکرتاؤں کے درد سے ہم نے دیش کو روبرو کر آیا تھا یو پی کی اس ریپورٹ پر گھنٹی بجاؤ کے درشکوں کو سن لیجئے ایسا کرو سرکار ایک گھر آپ خود زندگی بتا کے دیکھو آغن باڑی کارکرتاؤں کی طرح پتہ دا چلے زندگی ہے کیا نیتا لوگ زندگی کا پیسہ اپنے بجٹ کے لیے تو بھرپور بجٹ کا آوانٹن کرتے ہیں پر ان کارکرتیوں کے لیے کیونے چناؤں میں چناؤی وادے کرتے ہیں کہ بجٹ آوانٹن کریں گے پر ماندے نہ ملنا یہ نیتاوں کی طرف سے پوری طرح سے جو ہے ان کا ایگنورینس ہے ان کو کرپسن سے بھی چونجنا پڑتا ہے انہیں گھوز دینے پڑتے ہیں ان باتوں کو بھی آٹ کریں انہیں کم سے کم ایک ڈی سی لیٹ کے پیس کھیلت دیے جائے 842284000 پر مسٹ کال دیکھ کر آپ بھی ہمیں اپنا ویڈیو سندیش بھیج سکتے ہیں یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے